پشاور کے علاقے حسن خین میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دورانے آپریشن دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کا شدید لپادلہ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد رنگ لیڈر آیاز عرف محمد اور احمد عرف کوچی مارے گئے آپریشن میں دو دہشتگرد زخمی بھی ہوئے دہشتگردوں سے اسلحہ ایمنیشن اور دھما کا خیز مواد بھی برامد ہوا آر کے مطابق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قاتل میں ملوث تھے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کاؤز لسٹ جاری کر دی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ تین جون کو سمات کرے گا کیس کی کاروائی سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر براہ راست دکھائی جائے آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرعہ نمو تین اشاریہ سات فیصد مقرر کیے جانے کی تجویز وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے بارہ سو عرب روپے مختص کیے جائیں گے بجٹ کے لیے سالانہ پلان کورڈینیشن کمیٹی کا اجلاس وفاقی ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا گیا شدید گرم موسم کے باعث مختلف مقامات پر جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی سویل انتظامیہ کے ساتھ پاک بحریہ کے فائر فائٹرز فائٹینڈرز اور وارٹر باؤزرز آگ بجھانے میں مصروف میر پور آزاد کشمیر میں نمبل کے جنگلات سے شروع ہونے والی آگ نے کھوم ٹاپ نئی تحار اور سہار کے جنگلات جلا دیئے دیر لور چکدرہ کے جنگلات میں بھی آگ بے قابو قیمتی درخت جل کر خاکستر مری کے آہتہ نور خان کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی آگ نے بڑے رقبے کو لپیٹ میں لے لیا ملک بھر میں آج بھی موسم شدید گرم دادو مہنجو دڑو سبی اور تربت میں درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ سکھر اور بہاولپور میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا کراچی میں ہیٹ ویف کل تک جاری رہنے کی پیش گئی سندھ کے علاوہ پنجاب، کیپی اور بلوچستان میں سورج آگ برسانے لگا لاہور میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا امکان پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شام کے وقت گرد، آلود، ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان خبر پختنخواہ کے چند مقامات پر بارش کا امکان کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبر آلود رہنے اور بارش کی توقع ملک بھر میں جھلسہ دینے والی گرمی انسانی صحت کو متاثر کر رہی ہے شہری ڈائریا، حیزہ اور ڈی ہائیڈریشن سمیت دیگر بیماریوں کا شکار ہونے لگے چنیوٹ میں اکسٹ اور جنگ میں ڈی ایچ کی اسپتال میں 24 گھنٹے کے دوران 47 مریض رپورٹ ہیدر آباد میں سلنڈر دھماکہ مزید چار زخمی دم توڑ گئے جہاں بہا کفرات کی تعداد چھے ہو گئی ساٹھ زخمی انیس افراد تشبیشناک حالت میں کراچی منتقل وزیراعلا مراد علی شاہ شرجیل میمن ناصر حسین کا سیول ہسپتال کا دورہ زخمیوں کی عیادت مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتوبوں میں کہا کہ متعدد زخمی ستر فیصد سے زائد جھلس چکے ہیں گوینر سیندھ کامران ٹیسوری زخمیوں کی حالت دیکھ کر آپ دیگا پیپلز پارٹی چیئرمن کا حیدر آباد گیس سیلنڈر دھماکے پر اظہار افسوس بلاول بھٹو جرداری نے کہا حادثے میں قیمتی جانوں کے ذیاں کی خبر سن کر رنجیدہ ہوں زخمیوں کے بہترین علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے متعلق حکام معاملے کی تحقیقات کریں اگر باقیہ کسی مجرمانہ غفلت کا شاخصانہ ہے تو ذمہ دار قانون کے کٹہرے میں ہونے چاہیے جہاں باق افراد کے خاندانوں سے دلی تازیت کا اظہار زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دورا امریکی عدالت میں فہر شدہ کارا کو رقم کی ادائیگی کا کیس ٹرمپ پر آئید اعظامات درست قرار ملکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر مجرم قرار ڈانلڈ ٹرمپ کو کاربار ریکارڈ میں جہاں سازی کا مجرم قرار دیا گیا نیو یارک جیوری نے تمام 34 اعظامات میں قصور بار قرار دیا سزا کا فیصلہ 11 جولائی کو کیا جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ کی جیوری پر تنقید عدالتی فیصلہ دھاندلی اور توہین قرار دیا کہا کہ معاملہ بھی خط نہیں ہوا اصل فیصلہ امریکی عبام نیویمبر میں کریں گے ریپبلگن لیڈر کی جانب سے افیل عدالتی فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گی ڈانلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریب ساتھی سینیٹر لنزی گرہم کا دعویٰ کہا امریکی آئین کے تحت صدر کا الیکشن لڑنے کے لیے عمر 35 برس ہونا امریکی شہری ہونا اور 14 برس تک امریکہ میں مقیم رہنا شرط ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے ایک بار پھر صدر بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں امریکہ کے آئین میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کے انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں سننے تحاد کانسل کے مقصود نشستوں سے متعلق درخواست پر فل کورٹ تشکیل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ جہجز پر مشتمل فل کورٹ تین جون کو سمات کرے گا جسٹس مسرد حلالی طبیعت ناساس ہونے کے وجہ سے فل کورٹ کا حصہ نہیں ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا تھا فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا بانی پی ٹی آئی نے آمڈ فورسز کی تظلیل کے لیے ایک سیل بنایا ہوا ہے منصوبہ بندی کے تحت ججز آمڈ فورسز اور سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے رہنما مسلمی قنون آبید شیر علی بانی پی ٹی آئی پر برس پڑے کہا بانی نے جیل سے انٹریویو میں اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کی ان کا ٹویٹر ہینڈل مسلسل سیکیورٹی اداروں کے خلاف لکھ رہا ہے بیرونی فانڈنگ کی مدد سے اپنے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عابد شیر علی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سات کمروں پر مشتمل پمپ لیکس میں رہ رہے ہیں جیل میں انہیں تمام سہولیات میسر ہیں احمد فرہاد جسمانے ریمانٹ پر آزاد کشمیر پولیس کے پاس ہے فیملی سے ملاقات بھی کرا دی حب سے بیجا کے پٹیشن نمٹائی جائے اٹانی جنرل کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعدا جس پر جسٹس موسیم اختر قیانی نے ریمارکس دیئے کہ کیس صرف اس وقت ختم ہوگا جب احمد فرہاد کو عطالت میں پیش کیا جائے گا شایر احمد فرہاد بازیابی کیس کی سماس سات جون تک مقتدی تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ڈیپٹی کمیشنر نے آٹھ جون کو رواعت ٹری چاک کے مقام پر جلسے کے لیے این او سی جاری کر دی جلسے کے دوران ریاست مخالف نارے بازی اور تقریر کی اجازت نہیں ہوگی سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر آئید ہوگی پی ٹی آئی انتالیس شرائط کے ساتھ سپہن چار بجے سے شام سات بجے تک جلسہ کر سکے گی وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات لاہورہائی کورٹ کی ایڈیشنل اٹرنی جنرل کو آئندہ سمات پر درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق معاونت کی ہدایت درخواست میں وفاق کو بزریا پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیراعظم فریق بنایا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس دورہ چین کی تیاریوں پر بریفنگ وزیراعظم کی بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں پر جامع پلان ترتیب دینے کی ہدایت وزیراعظم کی چین میں تائنات پاکستانی سفیر کو پاکستانی کاروباری وفت کو ہر ممکن سہولیات فرہم کرنے کی ہدایت آرمی چیف جنرل آسمونیر سی آزربائی جان کے وزیر خارجہ کے ملاقات جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمے تلجسپے کے امور پر تباہ تھا خیال آرمی چیف اور آزربائی جان کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام پر بھی تفصیلی تباہ تھا خیال کیا وفاقی وزیر داخلہ سے برطانیہ کے ہم منصب جیمز کلیورلی کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور مسائل کو مشترکہ طور پر حل کرنے کے لیے تابون پر تباہ لے خیال برطانیہ اور پاکستان میں بہمی قانونی امداد سے متعلق کہ محایدے پر دستخط محایدے سے غیر قانونی ناقل مکانی اور منظم امیگریشن جرائم سے نمٹنے میں مدد ملے گی منشیات کی روک تھام اور سنگین جرائم کی تحقیقات میں مدد مل سکے گی برطانوی وزیر داخلہ نے محسن نقلی کی بطور نگران وزیر آلہ پنجاب کارکردگی اور خدمات کو سراہا پاک ایران سرحد پر ہونے والا واقعہ ایرانی سرحد کے اندر ہوا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے واضح کر دیا مزید کہا کہ یہ ایران کا اپنی حدود میں سمگلرز کے خلاف آپریشن تھا سرگودہ واقع سے متعلق کہا کہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ہمیں دوسروں کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا آزادی اظہار رائے پر یورپ کے متعدد ممالک میں دوہرے میار ہیں لہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پولیس حراست میں تشدد یا امواد کے کیس ایف آئی اے کو منتقل کیے جائیں گے جسٹس علی زیاب آجوہ نے سترہ صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا فیصلے کو عدالتی نظیر قرار دیا گیا عدالت نے حکم دیا فیصلے کی ایک نقل نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی بھیجوائی جائے خیبر پختول کا پولیس نے آفیسرز اور اہلکاروں کی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے پر پابندی آئیت کر دی سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایس ایس پی آپریشنز نے پابندی کا اعلامی آجانی کر دیا جنگ بندی کی بغیر مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے حماس سالسیوں پر واضح کر دیا ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل کے جرہیے جاری رہنے تک بلواستہ مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے حماس کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنگ بندی کی صورت میں یرغماریوں اور قیدیوں کے تبادلی کے لیے تیار ہیں غر ملکی میڈیا کے مطابق مصر اور امریکہ کی سربراہی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات تاتل کا شکار ہے سگریٹ سے چھٹکارہ سہتپن زندگی کے لیے اصول سب سے پیارا پاکستان سمیت دنیا بھر میں تباکو نوشی سے انکار کا دن سگریٹ نوشی کی بری عادت کینسر کی بنیادی جڑ ہر دن نو ٹو ٹو باکو دے کے طور پر منائے جائے ڈیولیو ایچ او کا آج کے دن کے حوالے سے پیغام پاکستان میں تباکو نوشی سے سالانہ دھائی لاکھ افراد موک کی وادی میں چلے جاتے ہیں